آج بسلک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس درائنگ درائنگ成ق سیکشنزگون ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جوائنٹز ہوتے ہیں جساں بیم اور بیم کا جوائنٹ ہے کولم اینڈ بیم کا جوائنٹ ہے سو وہاں پہ ہم نے کیسے بار کا حساب رکھنا ہے کون سی بار کو بینٹ کرنا ہے کون سی بار کو ہم نے بینٹ نہیں کرنا سو بیم اینڈ کولم جنکشن اینڈ بیم ٹو بیم جنکشن کے ہم ڈرائنگ کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈرائنگ آپ کے پاس سیکشنز گیون ہیں ڈرائنگ کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں اب یہ جو ہے یہ آپ کے پاس ریٹیننگ وال کے جوائنٹ کا ہے یہ آپ کے پاس بیم ٹو کولم جوائنٹ کا ہے یہ آپ کے پاس بیم ٹو کولم ہے یہ آپ کے پاس بیم ٹو بیم ہے یہ آپ کے پاس انڈ سلاپ کا ہے یہ آپ کے پاس سٹیرز کا ہے یہ آپ کے پاس اگین بیم کولم اینڈ بیم کا سیکشنز ہے سو اس کی ایک ایک کر کے ڈرائنگ کو ہم ریٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو پراپرلی پتا ہو باقی جو ہے میں ڈیٹیل میں ڈیفرنٹ ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایچ اینڈ ایوری سیکشنز کے بارے میں لدل لدل سے پتا چلے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو ڈرائنگ گیون ہے اس میں دیکھو یہ کیا پتا رہا ہے ٹپکل بیم اور کولم کنیکشن کہ آپ کے پاس جو یہ کولم جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ جو بیم ہے اس کا آپ نے کیسے کنیکشن پروائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے بیم کی بارز کرو بیم میں آپ کے پاس بارز آ رہی ہیں اوپر سے بار آ رہی ہے ایک منہ میں فوکس کرلوں بیم میں دیکھو ایک آپ کے پاس بار اوپر سے آ رہی ہے یہ آپ کے پاس یہ سپورٹ بار ہے اور یہ آپ کے پاس مین بار ہے سپورٹ بار وہاں سے بلکل سٹریٹ میں آئی سیدھی آئی اس کو آپ نے آگے سے بینڈ کرنا ہے کونسی جگہ پہ کورنر پہ جا کے یہ نہیں آپ نے اس جگہ پہ نہیں بینڈ کرنا ہے کورنر پہ جا کے بینڈ کرنا ہے اور نیچے جو آپ کے پاس مین بار ہے اس کو بھی آپ نے سٹریٹ لا کے آگے کورنر پہ بینڈ کرنا ہے اور ان دونوں کو آپس میں لیپ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس اس کے بعد آگے آپ کے پاس جہاں پہ کنٹینیوز بیم جا رہا ہوگا اور بیچ میں آپ کے پاس کولم آ جائے گا اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے یہ آپ کے پاس انڈ ہے انڈ سلاب جو ہے نا یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس بوٹم بارز آ رہی جو سپورٹ بارز ہیں یہ آپ کے پاس سوری مین بارز ہیں یہ آپ کے پاس بلکل سٹیٹ یہاں سے گھوم جائیں گی جو آپ کے پاس سپورٹ بار ہیں وہ آپ کے پاس بلکل یہاں سے سٹیٹ جا کے سٹیٹ چل جائیں گے ٹھیک ہے کریکشن پروائیڈ نہیں کیا اب یہاں پہ آپ نے ایکسٹرا یہاں پہ بار ڈالی اور آپ نے اس طرح ان کو لیپس کیا ٹھیک یہاں سے بار ایکسٹرا ڈال کے ان کو لیپس کے آپس میں انٹرسیکٹ کیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹپیکل بیم پلان ہے اب یہ بیم پلان اس میں آپ کے پاس کیا اس نے بتایا گیا اس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو بیم آ رہا ہے اب دیکھو یہ جو آپ کے پاس بیم ہے بیم کی بارز ہیں اب یہ بارڈ بلکل ایک سٹریٹ آئی یہاں پہ آگے اس نے یہاں پہ جو نیچے والی بار ہے اس کو اس نے باٹم کی طرف بینٹ کیا اور جو یہاں سے کولم کی بار نکر رہی ہے اس نے اس کا ٹاپ پہ کیا اور ایک بار آپ کے پاس سٹریٹ آگے اس طرح نیچے سے لگی اور ایک آپ کے پاس یہ ایکسٹرا بار آئی ہے یہ ایکسٹرا بارز یہاں پہ ڈال کے آپ نے کنیکشن پروائیڈ کیا اس کے بعد یہ بھی آپ کے پاس بیم ٹو کولم کنیکشن ہے اس میں سیمیلرلی سیم وہی جو بھی ہم نے ریڈ آؤٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک سکشن ہے اب اس میں آپ نے کیا یہ جو بارے آ رہی ہے اوپر سٹریٹ جا رہی لیکن آپ نے بیج میں ایکسٹرا بار ڈال کے اس کو بیم کے ساتھ کولم کو بیم کے ساتھ انٹرسیکٹ کرنے یہ اب بلکل سٹریٹ آپ کے پاس نکل رہے ہیں بیم جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی بارز کو اس طرح انٹرسیکٹ کروانے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس جوائنٹس کے آگے یہ آپ کے پاس کولم کا سیکشنز آ گیا کہ کولم کو کس طرح آپ کے پاس اوپر جائے گا اور کس طرح آپ کے پاس اس کو انٹرسیکٹ ہوگا سو یہ جب کسٹرکشن ہوگی میں ساتھ ساتھ اس ٹیم بھی یہ رائنگ آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اندھی سائٹ پہ بھی دکھاؤں گا صرف فرسٹ یہ پہلے یہ کلیر کر لو کہ ہم کس طرح کنیکشن پروائیڈ کرتے ہوتے ہیں کولم ٹو کولم اینڈ کولم ٹو بیئنگ سو چینز رو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیوز رو لائک کرو کوئی بھی مسئلہ ہو اس ویڈیوز لیٹیٹ کو سمجھ نہ آ رہی ہو نیچے کمنٹ کرو میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا سو سٹے ٹیون بابای نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں